ابھی بریکنگ چل رہی تھی شیخ صاحب کہ مغلانہ صاحب نے کل تک کا وقت مانگ لیا آپ کی نظر میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کنسنسز بلڈ کرنے کی کوشش کیونکہ اس سے پہلے پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہماری جب تک خان صاحب سے منڈے کو ملاقات ہوگی ہم جا کر اس ٹائم پر مشاورت کر کے آگے کچھ بتا سکیں گے ہمارے لوگوں نے آج واپس آگے مغلانہ صاحب کو بتا دیا کہ ہماری جو میٹنگ کی اس کا حوال کیا ہے میٹنگ ہو گئی اور ہم نہیں کر سکے ہمیں ایک اور میٹنگ چاہیے ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ مغلانہ بھی یہ چاہتے ہوں کہ وہ میٹنگ ہو جائے کیونکہ ہم تو خان صاحب سے مشاورت اور خان صاحب کی جو گائیجنس کے بغیر تلکل نہ کوئی بوٹ نہ کوئی انگیجمنٹ کچھ بھی نہیں کرے گے کیونکہ ہم اس مسابدے پہ سو فیصد متفق نہیں ہیں اور وہ جتنے فیصد سو فیصد میں رہتے ہیں وہ اتنے اہم ہے کہ وہ باقی ستن اسی فیصد کے اوپر حاوی ہے جب آپ وزیراعظم کو تھو کمیشن اپنی مرضی کا تین میں سے چیپ جسس چوز کرنے کا اختیار دے دے گے تو پھر کوئی شک رہے مسابدے میں یا نہ رہے وہ تو اپنی مرضی سے فیصلے کرواتا جائے گا اور ساروں کو ستیاناز کر دے گا مخالف پارٹی کا کسی پارٹی کو بین کرے گا کسی کے نیڈر کو میٹنی ٹائل میں بھیجے گا اس کی بھی ابھی وہ تشریح آنی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شک کے ساتھ تو بلکل ہم نے ووٹ بلکل نہیں کریں گے ہمیں اس پر بلکل متفق نہیں اور اس کی اس کی یہ ریڈ لائن ہے اس کے بعد کا جو فیصلہ ہے وہ خان صاحب ہمیں کہہ سکتے ہیں خان کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں کہہ سکتا ہوں خان سے ملاقات کی بات تو شیخ صاحب منڈے کی تھی نا اور مولانا صاحب نے کل تک کا وقت مانگا ہے ہو سکتا ہے کہ بعد میں کیونکہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میری بیسٹر گوھر صاحب سے بات ہوئی راہی صاحب سے بات ہوئی تو ان سے پوچھ رہی شکا ہو سکتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں دیکھیں یہ جو حکومت کر رہی ہے یہ ہے یہ وہ مطلب ہے کہ غیر مناسب اجلنس کا بظاہرہ کر رہے ہیں جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کیا موت پڑھی ہوئی ہے کہ آج رہت ہی کروانا ہے یہ اجلاس بھی آج پر پارے ہیں اگر آپ اتنے ہی کمفرٹیبل ہیں جیسے کہ آج آسف صاحب کہہ رہے ہیں یا داتا رڑ کہہ رہا ہے یا دوسرا تیسرا کوئی کہہ رہا ہے بھئی اتنے ہی آپ کمفرٹیبل ہیں اور اتنے ہی آپ کے پاس بندے پورے ہیں تو کیا مات پڑھی ہوئی آج جو ضلیل کر رہے ہو سا رہے ہو ٹھیک ہے دو دن بعد کر لینا انٹرسٹنگ لیکن لیکن کل تک آپ نے فرمایا آپ کی بات نہیں ہو سکی اس حوالے سے لیکن کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کیونکہ ہم نے تو لیٹ نائٹ بھی ملاقاتیں ہوتے ہوئی دیکھی ہیں یا ارلی ماننگز بھی ملاقاتیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں کیا کل بھی عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات ہو سکتی ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کو اگر پتا چلے کہ مولانا صاحب نے واقعی میں یہ بولا ہے جس طرح بریکنگ چل رہی ہے کہ کل تک کا موقع دے دیں تو کیا پی ٹی آئی پرسو کرے گی کہ کل خان صاحب سے ملاقات ہو کی مشابرت ہو جائے اگر وہ تمہارا کل خان صاحب سے ملاقات کروا دیں تو پی ٹی آئی کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے تو بندے اس لیے کہہ دیا کیونکہ سنڈے کو ملاقاتیں ہوتی نہیں ہیں تو انہوں نے تو جیل میلل کے حساب سے بات کی اگر وہ سنڈے کو کروا سکتے ہیں یہ حکومت والے فارم 47 یہ پنجاب حکومت کے لیچے بہت جیل ہوتی ہیں اور شنٹرل گرمنٹ ہے جو فسیلٹیٹ کر رہی ہے ٹھیک اچھا شیخ صاحب اینڈ پہ یہ بتا دیجئے گا بگر ہم نے نہ پنجاب حکومت کو کہا ورنہ ہم نے شنٹرل گرمنٹ کو کہا ہم نے بلانہ صاحب کو کہا کہ اگر آپ اپنے مصبتے کے اوپر یہ چاہتے ہیں تو وہ ہمیں خان سے ملاقات ضروری ہے یہ انہوں نے وہ کیا ہم نے کسی سیکٹرل گرمنٹ کو یا پنجاب حکومت کو نہیں کامی تک لیچے شیخ صاحب